بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بھائیز آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہم لوگ کاف کو خطے سلس کے اندر کس طرح لکھتے ہیں تو آپ نے اس کو ذرا خیال سے دیکھنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سارا جو ہے تھوڑا بہت کریٹیکل ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا انگل ڈیفرنشیشن جو ہے نا انگل چینجنگ وہ ذرا تھوڑی سی اپرپٹ ہوتی ہے تو آپ نے اس چیزوں کو فوکس میں رکھنا ہے اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ کاف کی طرف آتے ہیں نیکسٹ کاف کے اندر کیا لکھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے یہ سیم کو سیم وہی ہے جو یہ کی ڈیریکشن بنتی ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم لوگ خطے نستہ لکھ کے اندر یہاں لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ویسے ہی آئے گی ہماری یہ یہاں تک اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں سے بلکل سیدھا جانا ہے سیدھا جانا ہے ایک بات کیا رکھی 1.5 قط کا ڈسٹنس ہوگا یہاں سے اس کے بعد یہاں سے آگے جو cana تین قط کا ڈسٹنس ہوگا چار قط کا ڈسٹنس ہوگا چار قط کا ڈسٹنس یہاں سے ہوگا اس کے بعد میں بتاتا چلوں آپ کو اگر یہاں سے ایکu استرائیڈ لائن دراہ کی جائے اس طرح ہی استرائیڈ لائن دراہ کیجئے تو ہم الopod دو قط کا ڈسٹنس spo찬�یڈ لائن دیکھ لوگوں ٹھیک ہے اور جو نیچے والا سیرہ بنائے گا نیچے والا سیدھا جو ہوگا یہ اگر یہاں سے لائن ڈراہ کیجئے دو قط اس سے باہر والی سائیڈ پہ ہوگا ایک بات دوسری بات یہ اگر یہ یا کے اوپر والے پورشن کی بات کیجئے دو قط کی اس کا یہ میزان ہوگا اور تین قط کا جو ہوگا اس کا یہ پورشن ہوگا ٹھیک ہے چک ہوگا اس کے بعد ڈیڑھ قط کا ہمارے پاس یہislas ہوگا اس کے بعد چار قط کا ہمارے پاس زرننس ہوگا دو قط کا یہ دس ڈرہ ہوا ہوں اور یہ دو قط پہ ہوا سائیڈ پہ ہوگا ٹھیک ہے تو اب سلگ دیکھا ہے اس پر ہمارے پاس یہ لکھی گئی ہے ہم لوگ اس طرح سیم ٹو سیم کاف کے اندر لکھیں گے تو چلی رکھتے ہیں ابھی سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے اس پورشن کو کریئے کرنا ہے بہت ایسی ہے ٹیک ہے یہ آگیا اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو موف کرنا سٹارٹ کرنا ہے ٹیک ہے اب ڈیڑھ کت کا یہ ڈسٹنس ہوگا اس کے بعد یہ دیکھیں ڈیڑھ کت کا یہ ڈسٹنس ہوگا یہ تھوڑا اگر میں نیچے نہ کرتا تو کہ میں ڈیڑھ کت کا ڈسٹنس ہا ٹیک ہے اس کے بعد یہ اس طرح بلکل سیدھا یہ ذرا کھلی جگہ پر لکھتا ہوں یہاں پہ جگہ پھر تاغو ہو جانی ہے تو اس کو کس طرح لکھ رہا ہم لوگوں نے سب سے پہلے دیکھیں یہ ہمارے پاس آگی یا ٹیک ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو اسی طرح لے کے چلتے ہیں یہ لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ ٹیک ہے یہاں سے آگے کتنے قط کا چار قط کا ڈسٹنس تھا یہ یہاں کے ساتھ ملا دیا ہم لوگوں نے اس کو ٹیک ہے اس کے بعد اس کو ذرا تھوڑا سہیے اور اس کے بعد یہ اس طرح ٹیک ہے یہاں جب ہم لوگوں نے فڑک کرنا اس کو کلم کو اپر سے اٹھا لیں یہ ہمارے پاس کچھ اس فارم کے اندر آ لے گا اب اس کو اس کے ساتھ سیٹ کر لیں ٹیک ہے یہ ہمارے پاس دیکھیں لکھا گیا کتنا خوبصورت اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ہمارے پاس پورا جو ہے یہاں سے لے گے یہاں تک یہ ایک قط کا ڈسٹنس ہوتا ہے ٹیک ہے اور یہ ہمارے پاس کتنا تھا ڈیڑھ قط کا ٹیک ہے اسی طرح اگر ہم لوگ یہاں پہ کرا کریں یہ ہمارے پاس کتنا تھا تین قط کا اور یہاں سے لے گے یہاں تک ہمارے پاس کتنا تھا دو قط کا ٹیک ہے اسی طرح یہاں سے لے گے یہاں تک ہمارے پاس ٹوٹر کتنے قط مدد ہے چار قط اور اگر یہ دیکھیں یہاں پر یہ کہ یہ بڑا ٹریکی سا پوائنٹ آتا ہے کچھ اس طرح ٹیک ہے تو آپ نے یہ اور یہ یہاں سے یہ جو ڈسٹنس بنتا ہے یہ تقریباً مارے پاس کتنا بنتا ہے دو قط کا اس کا خیار رکھنا ہے انشاءاللہ آپ کا کاف بہت ہی مخصورت بنے گا باقی اگر آپ کا کوئی ایشو آئے تو آپ بلا جی جک ڈسکس کریں مجھ سے ٹیک ہے ڈسکرپشن کے اندھے میرا نمبر آئی ہوپس ہو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولے گا تاکہ کوئی یا نہیں آنے والی ویڈیو آپ کی مجھ سے اپنا ہو سکے تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللکس ویڈیو میں موسیقی موسیقی موسیقی